بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اللہ سب کو خیر خیریت سے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے رکھے دعا کے ساتھ ہم اپنی ریسپی کا آغاز کریں گے آج ہم بنا رہے ہیں ٹندے کی سبزی بہت فریش اور اچھے ٹندے آرہے ہیں اور ان کی سبزی بھی بہت مزے کی بنے گی اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ہاف کے جی ٹندے لیے ہیں جن کو اس طرح موٹے موٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جسے ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہے ایک بڑی حریمی رچ ہے اور تھوڑا ہرا دھنیا ہے ہاف کپ آئل یوز کریں گے مسالوں میں ہمارے پاس ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پیسی وی میچ اور تقریباً ون تھرڈ ہلدی ون تھرڈ ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون لسر ندرک کا پیسٹ ایک چھوٹکی ہم نے سونف لی ہے ایک چھوٹکی ہم نے میتھی دانہ لیا ہے ایک چھوٹکی ہم نے کلونجی لی ہے ہاف کپ ہمارے پاس ہے سفید زیرہ یہ سب چیزیں ہم یوز کریں گے جی آئل میں نے ایڈ کر دیا ہے دیکھ چی میں آئل آپ تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ہم ڈالیں گے سونف کلونجی اور میتھی دانہ زیرے کو بھی ایڈ کر دیں گے ہلکا سا چلائیں گے ہم نے ہلکا سا انہیں گولڈن کرنا تھا اب ہم لسر ندرک کا پیسٹ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہلڈی ہم 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 جی اب ہم ٹیماتر بھی ڈال دیں گے ابھی ہم نے پیاز نہیں ڈال لیے پیاز ہم نے ابھی نہیں ڈال لیے ہم نے ٹیماتروں کو سوفٹ کرنا ہے چولے کو ہلکا کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں جی اب ہم دیکھتے ہیں اسے ہم نے بہت پانی بھی چھوڑا ہے اور یہ سوفٹ ہو گیا ہے ہم ان کو تھوڑا سا اور چمچ سے سوفٹ کر دیں گے اس طرح کر کے ان کو ہلکے ہلکے یہ بلکل سوفٹ ہے مکس ہو جائیں گے اچھے سے اب ہم ٹنڈے ایٹ کریں گے اور ٹنڈوں کے ساتھ یہ پیاز بھی ساری ڈال دیں گے ٹنڈے جی اب پھر ہم اسے ڈھک دیں گے پیاز بھی پانی چھوڑے گی اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم اسے دیکھتے رہیں گے جب تک ہمارے یہ ٹنڈے گل نہیں جائیں گے اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا چیٹا دیں گے پڑھنا ٹنڈوں کو یوں گلانے کی کوشش کریں گے جی ہم اسے دیکھیں گے دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور ٹنڈے ابھی نہیں گلیں ہیں ہم ون تھٹ کا پانی جو ہے وہ اس میں اٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں ٹنڈوں کو گلانا ہے اور ایک دفعہ اسے چلائیں گے ایک دفعہ چلائیں گے ہم اسے ڈھک دیں گے پھر اسے ہم دیکھیں گے بعد میں جی اب ہم پھر دیکھیں گے یہ دیکھیں ٹنڈے بلکل گل گئے ہلکا سا میں نے چممچ مارا ہے تو ٹوٹ رہے یہ اب ریڈی ہو گئے چولے کو میں بند کر دوں گی اور اب ہم ہری مرچوں کو میں نے لمبا لمبا کاٹ آئی یہ ڈالوں گی ہرہ دھنیا تھوڑا سا اٹ کروں گی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ان کی شکل لگ رہی ہے ٹنڈے بلکل تیار ہیں ان کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی ہمارے مزے دار ٹنڈوں کی سبزی تیار ہو گئی ہے جو بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ کو یقیناً شکل سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے مزے کے بنے ہیں انھیں پھلکے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آئے گا چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر دیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کیجئے ہم بہت میند سے بناتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں Thank you for watching اللہ حافظ